ایک اتحاسک فیصلہ آیا اسے مل کر اس وارے ملاقات بھی کی اور گڑھوڑیاں بھی بتائیں یہ نے ٹھیک کیا جائے جی رکھتے لیکن انہوں نے کوئی اس پر دھیان نہیں دیا حیران سے پریشان سے پچارو چج اپنی صفائی دینے آج جنتہ کی اطالت کی بیچ پریس کانفرنس کے ذریعے پورے دیش کے ساتھ مخاطب تھے پورے دیش ان پانچ جنگوں کے اس قدم سے اواق ہے چیپ جسٹس دیپک مشرا پر انہوں نے جو پانچ اپترہ رکھیں وہ تھوڑی اس طرح سے تھیں چاروں نیا دیشوں کا کہنا تھا کہ ایسے معاملے اور مقدمے بھی سامنے آئیں جن کا ویعاپک اثر ہو سکتا ہے اور ان کے دورگامی نتیجے ہو سکتے ہیں ان معاملوں میں چیپ جسٹس نے منمانے طریقے سے بینچوں کا چناب کیا جس سے کام کاج کی شہلی پروابیت ہوتی ہے جنگوں کو کہنا ہے ایسے کارش حالی کو ہر قیمت پر روکھا جانا چاہیے میڈیکل کالیج ایڈمیشن گھوٹا لی کی جانچ کا معاملہ چیپ جسٹس نے کورٹ نمبر سیون کو بھیج دیا جبکہ جسٹس چیل میں شور کی اگوائی والی بینچ نے یہ معاملہ پانچ ججوں کی اس بینچ کو بھیجا تھا جس میں جسٹس چیل میں شور کے علاوہ چیپ جسٹس دیپک مشرہ جسٹس گوگوئی جسٹس لوکور اور جسٹس جوسف بھی شامل تھے میڈیکل ایڈمیشن گھوٹا لے میں کچھ موجود اور ریٹائر ججوں کے شامل ہونے کی اس میں آروپ تھے پریس کانفرینس کرنے والے چاروں جنزوں کا ایک مکھے اعتراج جج بی ایم لویا جی ہاں وہی جج بی ایم لویا جن کی سندگ پر اس سنگیوں موت ہوئی تھی اور امیشہا اس کے عدالت کے اپرادی تھے جس کے بارے میں ان کا فیصلہ کیا جانا تھا اور جسٹس لویا کہ رہسم طریقوں کی موت کے بارے میں بھی کوئی بھی سنتش ٹپون اتر چیف جسٹس دیپک مشرا نہیں دے پائے چاروں جو جگہ ماننا تھا کہ سپریم کورٹ میں آنے والی سبھی مہتپون مقت میں صرف اسی بینچ میں جا رہے ہیں جس کے مکھیہ چیف جسٹس دیپک مشرا یعنی کہ جو وہ فیصلہ لیں گے وہی فیصلہ ہوگا اور کسی کی نہیں سنی جائیں گی چاروں ججوں نے دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس ایک چھوڑی بینچ کی اپائی کرنا غلط ہے کانون کے انصار کیونکہ پہلے اس طرح کی بینچ میں پانچ جج ہوا کرتے تھے ججوں کی اس پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس نے پوری بحث چھیڑ دی ہے پورے دیش میں لوگتنت کے بارے میں کہ لوگتنت بچا ہے کہ ختم ہو گیا ہے امیشہ ہوں یا موڈی جی ہوں وہ اس دیش کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں کل میشور آج مجبور تھے چاروں جج مجبور تھے جنتہ کی عدالت میں اپنی انترانکمہ کی آواز پر وہ آج اپنی کچھ باتیں رکھنے چلے آئے تھے دوستو کیا سرکار اور سمیدھان ایسے ہی چلے گا دیش کی میڈیا سے لے کر نیائے پالکہ تک سوچئے سوچئے